اگر دوری ہے تریر کرنا اے مسلم یہ ہر اکفلی کہہ رہا ہے یہ سنیوں کا یقیدہ نہیں بلکہ فرما رہے ہیں اے مسلم یہ ہر اکفلی کہہ رہا ہے وصال محمد وصال خدا ہے اگر اسبان مدینہ کو جانے کی کوشش نہ کرنا لو کہتے ہیں نا حضور کا تو مثال ہو گیا ہے آپ تو خوشیہ منا رہے ہیں بارہ ربی اللہ بلکہ ان کی ولادت تو مثال بھی ہوا ہے شاعر فرما رہے ہیں شاعر مشرب ڈاکٹر رامہ اکبار اے مسلم اے مسلمانو سوہت سمجھ کر زبان قلقام میں رکھنا زبان قرازی نہ کرنا ورنہ براکت کالو قلبت القف اگر ایک قلبہ بھی سرکار کی پیادی میں پیادیا قلبہ ایک قبر ہو گیا یہ تمہاری نماز ہے تمہاری ریاض اب جسے ثواب کی ضرورت ہے وہ درود پڑے جسے آقا کے سلام کے جواب کی ضرورت ہے وہ سلام پڑے میں نے پوچھا مجدد دینوں ملن عاشق رسول محبی آلِ بیت سندیت کی جان سندیت کی پیچان جن کا نام ہے امام احمد رضا خان جن کا ترجمہ ہے کنز و لیمان جن کا ہے یہ فرمان سنو میرے آقا کے غلام حق و باطل میں فرق جان کیوں اس لیے کہ تُو بندہ ہے مسلمان فرمایا تجھے تجھے ثواب کی بھی ضرورت ہے تجھے آقا کے جواب کی بھی ضرورت ہے سیدی و مرشدی آلہ حضرت ہم کیا کریں فرمایا دونوں کو ایک اٹھا کر لو ثواب بھی مل جائے گا پیارے آقا آقا مدینے سے جواب بھی مل جائے گا آنے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑو بابا حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑو السلام شفاہ شریف کے اندر جناب مولا مرتضی شیرِ خدا دمادِ مصطفی اخیِ مصطفی حیدرِ قرار مولا علی مولا علی کرم اللہ وجل کریم فرما دیکھئے نے فرما رہے نے میرا بچ بندہ دورے میں چھوٹا جیمان سرکار کریم علیہ السلام تو وہ سلام نو پیار آیا میرا ہاتھ پڑیا میں نو مدینہ پاک تو جناب لے چلتے نے اے دیف بڑی پیاری پیاری جنگل دے میں جو بھینی بھینی آواز آ رہی ہے آواز گیڑی ہے اصلا تو وہ سلام آ رہی قلی اس پہاڑی دی جوٹی نو لیک عرض کیتی سونیاں ویک لیے فرمایا اس نے اوٹے چھوٹا جیا سنگریزہ چھوٹا جیا پتھر پہ آئے یا رسول اللہ تو آڈی نگاہ کرم ہو یہ اوہی بیک لیا فرمایا اس سنگریزہ میرے تے دروتو سلام پڑھ رہے آئے سدائیں دروتو کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خودو ملے سنت کو آباد رکھے میرے اکاہ کمیلاد ہوتا رہے گا سونے ہوتے پیارے ہو گلے ہو ٹیم بڑا تھوڑا ملا لیکن مرضی میں آبنی کر دی تو انہوں تیار کر کے پھری چھڑیں گا پیارانا کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ پچھلے بھی حضور دے آشک اور دب دا قرآن پڑھے آنکھو سبحان اللہ اللہ نے کیا فرما کول سونے آن فرما دے سونے آن فرما دے کول بفضل اللہ و برحمت ہی فب ذالکا فل یفرہ ہو سونے آن تو فرما کہ جدو اللہ دا فضل دے او دی رحمت ہڑے کول آ جائے فل یفرہ ہو رونا نہیں متھے دے بارہ نہیں بجانے بات نہیں پانے رونا چلانا فل یفرہ ہو الخورت نہیں بجانے اور ابلیس ابلیس رویا تے اطراف کس کیتا سب تو پہل اطراف کرنوالا ابلیس لنویل شیطان مموعود خوشکوڑ ہویا اللہ بی ذات خوش ہوئی جمرین خوش ہوئے میکائین خوش ہوئے اسلامین خوش ہوئے ملائکہ مقربین خوش ہوئے رونا نہیں کی کرنے خوب خوشیاں مناؤ خوب خوشیاں مناؤ آو جناب اے اللہ دا فضل کیے روٹی مل گئی مکان مل گیا کپڑا مل گیا ملازمت مل گئی فضل اے فضل اپنی جگہ تے جس فضل داراب نے حکم فرمایا ہے اوہ فضل کونوں مل جائے کیڑا فضلیں فرمایا اندار صلی اللہ کا شاہدہ ومبشرہ ونظیرہ ودامین الاللہ بی ازنی وصراجم منیرہ وبسر المؤمنین بی اکنب ہم من اللہ فضل کبیرا وفضل کبیرا وپرا فضل کے را حضور دی ذات تے رحمت گریے وما ارس اللہ کا اللہ رحمت لیل آدمی اللہ دا فضل بھی حضور دی ذات اللہ دی رحمت بھی حضور دی حضور دی ذات اللہ نے فرمایا سونے آ اپنے غلامہ نو فرما دے ہو کی فرمایا کہ جدو اللہ دا فضل ترامت یہ نہیں جدو میری ذات انہوں مل جائے تو خوب خوشیاں مناؤ ایک خوشی رب نے منائیے ملائکہ مقربین ننبیہ سارے جنابی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے خطبہ دیتا وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِنِ جَعْتِ مِنْ بَعْدِسْوهُ اَخْمَدِ اٹھائیسوہ پارہ سورہ سطح اکھو سبحان اللہ اوہو میرے غلاموں میرے کرموں پرانوالیوں میں تو ہوں بشارت مانگا بشارت ناما اس نبی آخر الزمان دی جنہ میرے باب آئے گا جیدہ ناس مانت احمد مجتبہ زمیت محمد مصطفیٰ ہو بے گا سب کوئی منکرے قرآن اس چیز کو تسلیم نہ کرے سن انجیر پر نباس دے اندر جیڈائیس آلی صلات و سلام نے ایک نباس پیش کی تا سن پیارے آئے اللہ علیہ وآلہ وآلہ پیارے آئے سبحان اللہ I am indeed sent to the house of Israel as a prophet of salvation but after we shall come the best sent of God to all the world for whom God has made the end and been through all the world will God worship and mercy recover ران اللہ تکبیر اللہ رسالہ جائے 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 سچے سچے صحیح و لقیدہ سید کا مرید ہوں چشتی ہوں چشتی ذوق ہونا چاہیے گولڑ بھی ہوں تاجے تارے گولڑا کا نمکھار ہوں تاجے تارے گولڑا کے ٹکڑوں پہ پلنے والا حلالی خون ہوں کتب شیعون ہو مولا علی کا خون ہو ان رگوں میں مولے کہنات کا خون دوڑ رہا ہے سچ بولنا میری مجبوری ہے حق بولنا میری ذمہ داری ہے لوگوں پیاسے کہو سبحان اللہ اور علیہ کامل کہ نام ملصوب جو مسجد ہے اس کا ادنا سا خادم ہوں جنابی عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قرآن کو خطبہ دیا میں تو فقط بنی اسرائیل کے کرانے کی نجات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گیا ہوں پندفتر بھی شلکم دا مسیح شنٹ آف گارڈ ٹو آل دا وولڈ میرے بعد صحیح ہے میں تھلکوٹ دے اندر ایک جلوس تھا ہے تمام کی تھا غیر مقلدی پہ لگے ہیں یہ ہوتیوں دا طریقے کارے ہیں میں کہا خبیصہ اگر یہودی ایک کم کر دینے میں کہا خبیصہ خیال کر تیرے نبیدی احمد دے اگر یہودی میلاد دا اے تمام کر دینے اور جلوس کر دینے تیرے نبیدی اے تمام درد پہ لگے ہیں سوڑ سوڑ پیارہ اللہ سبحان اللہ کی ہویا حضرت محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ نقل کر دینے کہ بغداد شہر دے اندر پیارہ اللہ کو سبحان اللہ بغداد شہر دے اندر ایک صحیح لقیدہ حضور دا عاشق کہا ہر سال حضور دی آمد دا اے خوشی دائز مار کردہ سی میلاد دائز مار کردہ سی پیارہ اللہ یا پیارہ اللہ اے یہودی ساں اے یہودی نا اپنے خوابوں کہے لگی اے سالہ جلہ امسائے نا بڑا فضول خرچ کیوں کہ اپنے نبیدی آمد دیگو یہ اور سال اتنی فضول خرچی کرنا پتا چلے اے فضول خرچی دیجئے دی راتے نا اے یہودی زندی پیدا ہوا رہی پیارہ اللہ سبحان اللہ یہ یہودی زندی پیدا رہے کیا ہے جنا چودہ گستان انیس سو سنتالی کو باستان بنا جنگیا لاؤ جنگیا لاؤ سارا کو جگر ہے اے او بیتت نہیں فضول خرچی نہیں کفر نہیں شرک نہیں تے اوہ جالمان اوہ حضور دی آمد دی صدقے تیری شکل بڑی تیروں کہنا اب دا نظام ملے خدا پینا ملے اوہ حضور دی صدقے دی نال دن سارا کچھ ملے یا دی آمد دی خوشی وے چو تو شرک دی فتوے لامے مدہ نہیں آری نعرہ ساڑی جان ہے نعرہ ساڑھا ایمان ہے نعرہ ساڑھا تران ہے وقتی نزاکت تم بے کے چلو پیار ملاکو سبحان اللہ اوہ حضرت محدد صاحب نے جوزی کی نکل کر دینے نکل ہو رہا جناب کہ اوہ یہودی عورت کہے لگیے بڑا فضول خان داکہ ماردہ نہیں چوری کردہ نہیں ساڑھے گول دیندہ نہیں اپنی پاکٹ بچوں جے بچوں کر کے پھن پسینی دی کمائی اپنی نبی دی آمد ہوتے خرج کر دیں سانوں کی تکلیف ہے رات پہی سبحان اللہ رات پہی اوہ سوئی کسمت جاگ اٹھی سرکار کریمدی زیارت تصریب ہو گئی سٹے ہی لگیا ہے سٹے لگا سبحان اللہ تے مجمع بڑا زیادہ تعداد مجھے دوروں گے کے کہے لگی کتنا سوان کتنا حسین و جمیل ہیں حضور کتنے سننے ناکھو سبحان اللہ بسرا شیر دے امام محمد ایک مردبات شریف لے کہنے امام اعظم نے شگرز نے اللہ نے حسین و جمیل بنایا موت برکہ باندے نے اور جدو موت برکہ باندے نے کی ہویا بسرا شیر دے اندر گئے وہ تھے مسلمان بھی موجود نے یہودی بھی موجود نے وہ تھے مجوسی بھی موجود نے سارے ریکے سکوال واسطہ کھڑے ہو گئے نے نعرہ لگیا امام آگیا امام آگیا مسلمانہ دا امام آگیا جدو موتوں پردہ ہٹایا سارے انہیں روکے کلمہ پڑھ لیا سارے مسلمانہ نے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت لیا کیوں نہ دی خوشی دی وہ خوشی گڑھئے کہ جناب انہیں امام دعائی میں اسلام قبول کر لیا سارے انہیں روک نہیں کیا اوہ سارے انہوں مسلمانہ بھائیو امام اللہ نے دی تو انہوں اے مبارک ہوئے لیکن دسوں سارے امام نے بواز نہیں کیتا نصیت نہیں کیتی حالی تو ہاتھے سامنے اسلام پیش نہیں کیتا فضائلِ قرآن نہیں بھیان کیتے فضائلِ اسلام بھیان نہیں کیتے اے تو سونا کس طرح دوسر قرمہ پڑھ لیا روکے سارے انہیں ایک کو گلنے سانو مجبور کر دیتا ہے کھڑی گلے اصلا سوچا کے مسلمان آزا چھوٹا محمد کتنا سونا ہے بڑے دی کی شان ہوئے گی اے شان ہے اے شان ہے کھتمت گاروں کی سر دوارے کا عالم کیا ہوگا ایسی تھی اقتفاق کرنے ہیں سجان رکھا بے چھوڑے کچھ میریاں ذمہ داریاں سامنے میری بجبوری سی اے 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 گڑیاں ویکھنے اے ہم پھوڑے گڑی میں سو میں نو شیر جاد آگے گڑی گڑی نو گڑی کی ویکھنے انہوں چھڑ دے ذکر سرکار دائے گڑی گڑی نو گڑی کی ویکھنے انہوں چھڑ دے ذکر سرکار دائے گڑی نہیں لینے انہوں کے لالے نو کے وقت کے ساتھیوں ماردائے اے جد وقت بانویاں سجنہ پہلے گڑی دانی ہے اتارو بھائی اسنی گڑی اتارو جناب پٹوہ کٹو ہے مبہر کٹو کیوں اے سڑھی کامدیاں چیزیں نہیں اے تسکر دے خاتن دے کابل ہوگی ہے اے وقت بھی کدی کدی سانوں نصیب ہوندے ہیں سال تو بعد اللہ تا بڑا شکر تے احسان ہے اللہ پاک نے اے میں اہلیانے من کراتے بڑا خوش ہم بڑی طبیعت خوش ہوئی ہے تو اڈے ذوک نو اللہ مزید سلامت رکھے اللہ تبارک و تعالی تو اڈیت دل دیاں اے کافشاں اے محبتہ پوریاں فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ